گوڈ ماننگ وہ بڑا ہی کمینہ پاجی ہے جو دگا سے نکالتا ہے کام خوشیار آدمی کو لازم ہے کہ کام کا پہلے سوچ لنے ہوں آج ہمارا ٹوپک ہے ایم ایلم کمپنی کے بارے میں کہ کس کمپنی میں ہمیں جانا ہے کس کمپنی میں نہیں کون ہمیں دگا دے رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے کون ہمیں بے کو بنا رہا ہے تو خوشیار آدمی کو لازم ہے کہ اس کمپنی کا پورا نیٹو برمارکنی پلان پروڈکٹی کوالٹی وغیرہ سب جانس ہے اب میں سمجھاتا ہوں ایک واقعہ کے ساتھ دیکھئے ایک ہاتھی اور گیدر جنگلی ہاتھی کو گیدروں نے تاکا مطلب جنگلی ہاتھی کو بہت سارے گیدروں نے سوچا کہ اگر ایک دو ہاتھی مر جائے تو ہمارے بہت دنوں تک کے خرچے کے کام آ جائیں گے کھانے کہا جائیں گے اسی طرح کے ایمل ایم میں بھی ہیں دس بارے کو مرگا بناو کسی کو اور ہمارے بونس بڑھ جاتے ہیں تو آگے سنیئے ایک جنگلی ہاتھ تھی گیدروں کو تاکا کہ آپس میں کہنے لگے کہ جو کسی طرح سے یہ مارا جائے تو ہم کو با فراغ آ دیا فرصت میں چار مہینے کی خوراک ہاتھ لگے یعنی بونس زیادہ ملنے لگ جائیں گے ایک جوڑے خرار گیدر نے وعدہ کیا تو تجربہ کار تھا گیدر اس نے کہا کہ میں کسی نہ کسی ہیلے سے بہانے سے اس کو ٹھکانے لگاتا ہوں اسی طرح نیٹو مارکنی میں بھی بہت تجربہ کار ہوتے ہیں جو نئے لوگوں کو بے خوب بنا دیتے ہیں ایک روز مکار گیدر ہاتھی کے پاس گیا جو دھوکہ دینے والا تھا اور بہت عدف سے سلام کر کے بولا سریمان جنابِ حالی آپ اجازت دیں آگیاں دیتوں میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں تو ہاتھی نے پوچھا تم کون ہو کہاں شائع ہو بہت پیار سے جواب دیا حضور میں ایک گریب گیدر ہوں اس جنور کے تمام جنوروں نے متفق ہو کر ایک رائے ہو کر مجھ کو سفیر بنایا نینی ڈاکیا بنایا اور آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ کے سامنے سب کی خواہش جائے رکھو اسی طریقے سے نیٹوئر مارکٹیم میں جو لیڈر آتے ہیں وہ پیار سے بات کرتے ہیں کیوں؟ تاکہ آٹھ ہزار کا یہ اسکیم لے لے بیس ہزار کا اسکیم لے لے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چنوئے حضور یہ ایسا وسی جنگل ہے جس کا انتظام بغیر ایک زبردست بادشاہ کے نہیں ہو سکتا یہ لالتز دے رہے ہیں کہ بڑا ساتھ ہونا چاہیے تاکہ جنگل کا بادشاہ بن جائے اسی طریقے سے نیٹوئر مارکٹیم میں لالتز دیتے ہیں کہ آپ راجہ بن سکتے ہو بہت پیسے کھما سکتے ہو تو بیشارہ فرد جاتا ہے اب آگے سنیں اور جب تک اچھا انتظام نہ ہو کوئی جانور امن چین سے گزران نہیں کر سکتا یہ ہاتھی پیک گیدر گیرا ہے ہاتھی سے اسی طریقے سے جو نیٹوئر مارکٹیم جو لیڈر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہیں ایک لاگ ایک کوئی مہنے کے ملیں گے اور تمہارے لئے بہت بہترین گزران ہوگا گزر بسر ہوگا تو وہ بندہ فت جاتا ہے لالتز دیتا ہے جیسے یہ ہاتھی آ رہا ہے آگے سننیں ہمارے جن سے حضور کے سبب کوئی بادشاہی کلائے گی مطلب ہمارے برادری میں کاشت میں آپ کے سبب کوئی بڑا آدمی نہیں ہے جو میں بادشاہ بناوں اچھا آپ ہی ہیں اس طریقے سے کہتے ہیں کہ آپ تو بہت ہی اچھے ہیں آپ تو بہت ہی لوگوں جوڑ دیں گے بہت ہی کام کر سکتے ہیں بہت جلد امیر بن سکتے ہیں اس طریقے اس کو بہلا فصلہ لیتے ہیں اب آگے دیکھیں اگر آپ اس بڑے منصف کو قبول فرمائیں ادھر گہرا ہے باتی سے اگر آپ اس بڑے منصف کو بادشاہی راجہ والے منصف کو قبول فرمائیں تو ہم سب بہت شکر گزار ہوں گے اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میرے نیچے جھوڑ جاتے ہیں آپ کی میں بہت مدد کروں گا نیٹو امارکیٹم میں یہ سن کر ہاتھی زرہ سوچنے لگا یہی نیٹو امارکیٹم میں لوگ سوچ جب لالت میں آ جاتا ہے کچھ دیر کے لیے برینواش کر دیتا ہے پھر سوچتا ہے کہ باپ تو اچھی بات کر رہا ہے میرے بہت دیکھو مغار کے مارکیٹم پران بھی دکھا دیا میں تعمیر کڑو پتی بن بھی گیا تو اس سوچ میں وہ لگ جاتا ہے آگے سننے گیدر نے پھر کہا حضور اس وقت سب قسم کے جانوائی سلاح و شریک ہیں سمجھ گئے کسی کو کچھ اجریہ انکار نہیں شاید دیر لگنے میں کسی کی رائے بدلے اور آپس میں پھوٹ پڑے بہتر یہ ہے کہ جلد تشریب لے چلئے اور اپنی بادشاہ کے اشتہار دیتی ہے آگے گیدر نیگر مارکیٹنگ میں جو ہوتا ہے کہ اب یہ موقع ہے پھر آپ ابھی یہ پلان لے لیتے ہیں آپ کو اتنا بونس آئے گا اتنا پیدا ہوگا ہمارے نیچے اتنے لوگ ہیں آپ کو نیچے جھوڑ دوں گا اس طریقے سے دیتے ہیں اور اس کو پٹا پٹ وہ ڈس ہزار آٹھ ہزار بیس ہزار کا جو پلان ہوتا ہے اس کیم وہ لے لیتے ہیں اب سنے کیا ہوتا ہے ہاتھی کو دولت حکومت کی تمہار نے ایسا لگایا کہ فوراں گیدر کے ساتھ روڑیا اسی طرح کے نیرم مارکیٹنگ میں لوگ کو جب لالت دیتے ہیں تو لالت میں آکے وہ فٹا فٹ پیسے نکال لیتے ہیں اب ہاتھی کا کیا ہوتا ہے چلتے چلتے جب ہاتھی کو ساتھ لے کے چلنے لگے گی تو کیا ہوتا ہے چلتے چلتے ایک تنگ رستے سے گزرے کہاں سے بہت راست تک چھوٹا ساتھ جو ایک گہرے کار کے کنارے دور تک چلا گیا تھا وہاں پہنچ کر گیدر نے اپنی چال تیز دیکھئے گیدر کی طرف چالو گیدر کو بڑی جگہ چاہیے نہیں چھوٹی سی جگہ میں نکل جائیں مگر ہاتھی کو تنگ اور تیز کر دی اپنی چال اور ہاتھی نہیں بھی تیز کری دھام ساتھی کیا ہوتا ہے آگے چل گیدر جاتا ہے وہاں پہنچ گیدر نے چال تیز کی ہاتھی اس کے پیچھے لپکہ ناغ اچھانا اس کا پاک فسل گیا دھم سے گہرے گار کے اندر دھم جا گیا اسی طریقے نیتگوہ مارکٹنگ کے لوگ جل دیوازی میں پلان دیکھ پیسے لگا دیتے ہیں اور کچھ دن تک وہ چلتے ہیں اس کے بعد اس کے جو اپلائن ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس ہی میں پوائنٹ بناو لوگوں جوڑو نہیں ہو پاتا وہ چھوڑ دیتا ہے اس ہی گیدر کی درد اب آگے سنی جب یہ مصورت پیش آئی تو پیش آرہ ہاتھ ہی چھوڑا اور بہت آجید سی گیدر کو پکا رہا ہوں اے پیار رفیق اے میرے دوست کوئی ایسی تدویر کا جو میری جان بچے اسی طریقہ نیرم مارکٹ میں جب وہ فرز آتا پیسے نہیں نکلتا تو اس سے کہتا ہے کہ ہمارا جو پیسہ دیا آٹھ ہزار کا اکیس ہزار کا وہ ہی کم سکم نکلوا دو اب وہ کیا ہوتا ہے کوئی ایسی تدویر کا جو میری جان بچے ایسی نیٹو مارکٹ کہتے کہ کوئی آسطہ نکالے ہمارا پیسہ جو گیا آ جائے اب مکار گی مسکراتا ہو نوٹا جواب دیا خدا میری دن پکڑ کر اوپر چلے آو اب کہتے کہ بھائی دیکھو نیٹو مارکٹ میں کہ تم لوگ جوڑو گئے تب ہی آپ پیسہ ملے گا وہ ہی ہو جاتا ہے اس کا انجام تباہی اور بات اس ہی نہیں اس طریقے سے جو نیٹو مارکٹ میں گلت مارکٹ پہنچ جاتے ہیں بہت افسوس کرتے شروع میں ہی اس کو سو سمجھ کر اس کمپنی جوڑنا چاہی آخر ہاتھی گار کے اندر پڑا پڑا مر گیا گی رہ سکتے مر گئے پھر آیا گی 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 خوب دبا کے کھایا خوب مزے اڑھایا اسی طریقے نیٹو مارکٹ میں خوب جیدہ لوگوں کو اس کی بتا کے جوڑ دیتے ہیں کتنے کتنے مارکٹ پلان آتا مارکٹ میں نیٹو مارکٹ اور ایک جو تین کو کے رفو چکر ہو جاتے تو آپ سے گزارش ہے یہ کہ آپ ہمیشہ ایسے لوگوں اس بچے اسی کے اوپہ وہ بڑا ہی کمینہ پاجی ہے جو دگا سے نکالتا کام ہوشار آدمیوں کو لازم ہے کام کا پہلے سوش لے لیا تو میرے کیارے جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں بہت ہی خوش قسمت ہے کہ آپ کو اچھے اچھی نصیت ملوئے ہے آپ کبھی کسی کے دھوکے نہیں آسکتے تھینکیو ہمارے ویڈیو سننے کے لئے اور ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کچھ مشوارہ دینا چاہتے ہیں تو نمبر میں مشوارہ دے سکتے نائن 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 شکریہ شکریہ ایک ضروری سوچنا 22 تاریخ 2018 میں انڈی تیواری بھون میں ہمارے مسٹر فیروز خان اور بھی کئی سپیکر اچھے اچھے آرہے تو آپ لوگوں میں سے کون کون آنا چاہتے ہیں اور وہاں گا ٹکٹ ہے ساتھ ہوگیا اور ٹائم ہے دو سے پانچ تو آپ پہلے ہی ریجسٹر کروا لیجئے کیا بتا آپ کو سیٹ ملے نہ ملے تو نیچے کومنٹ میں لکھ بھیجئے کہ میں آ رہا ہوں میرا نام یہ ہے میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو یہاں پہ اس میٹنگ میں آنا چاہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ بھاری سنکھ میں آئیں گے اور کوئی پرشن ہو تو نیچے کومنٹ میں لکھا کیجئے اور یہ جو میں اس طریقے سے واقع بتا رہا رہا یہ آپ کو کیسا لگتا ہے اس کے بارے میں بھی ضرور آپ نیچے کومنٹ میں لکھا گئی شکریہ